السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبھائک پاکستان کے راہنوہ علامہ فروق الحسن جنہوں نے دن رات محنت کی جن کی محنتیں اتنا رنگ لائیں کہ انہوں نے تحریک لبھائک پاکستان کے مرکزی دڑھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تنہ تنہا کھڑے رہے اور ہماری گاہے بگاہے علامہ فروق الحسن صاحب سے اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات ہوتی رہی اور کیونکہ مسجد میں ہی موجود ہوتے تھے اور آتے جاتے وقت ہر وقت ان سے ملاقات ہوتی تھیں بہت ہی پلائٹ بیہیوئر تھا ان کا بہت ہی ایک اچھا انداز تھا آپ کا اور جب ہم کبھی مجلس شورا کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے لے کر جائے کرتے تھے تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو بڑے پیار سے بلایا کرتے تھے علامہ فروق الحسن صاحب تو ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والے تھے مگر آج افسوس کے ساتھ دیکھا گیا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب حرامزادوں کو نیست و نبود کریں ان سب کو غرق کریں اور انشاءاللہ و تعالی یہ ان کا ظلم اب زیادہ دیم نہیں رہے گا انشاءاللہ و تعالی سب غرق ہوں گے ایک دن ضرور غرق ہوں گے ناظرین مرکزی دھڑنے میں انہوں نے جو ایک اہم کردار ادا کیا ہم اس کو کبھی بھی نہیں بلا سکتے ایک ایسا انہوں نے کردار ادا کیا جس کو تاریخ بھی کبھی نہیں بلا سکے گی اور دن رات انہوں نے محنت کی اور ان کی طبیعت بھی خراب ہو گی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح دن رات محنت کرنے کے بارے مفروق الحسن صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوئی لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحت بھی عطا کر دی لیکن انہوں نے تحریک لبائک پاکستان کے لیے بہت محنتیں کی بہت کافسیں کی اور ہمیشہ سے وابستہ رہے تحریک لبائک پاکستان کے لیے علامہ خادم حسین رضو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے جو ایک وقت گزارا اور ان کے لیے قربانیاں دیں ہر جگہ ان کے شانہ پشیانہ کھڑے رہے اور اپنی جان مال عزت عبروں سب لے کر جب بھی تحریک لبائک پر کوئی وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ننوس کی بات آئی تو میدان میں سب سے پہلے باہی رہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خیر فرمائے امیر محترم کی خیر فرمائے اسیران ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیر فرمائے اور جلد از جلد ظلم کا جو ہے وہ بیرا غرق کرے ان کو نیست و نبود کرے اور ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے